موسیقی اس کو اپنی ریگلر روٹین میں آپ ایزی لی یوز کر سکتے ہیں ماننگ سے سٹارٹ کرتے ہیں دے ون میں آپ نے دیکھا تھا میرا 67.4 کیجی ویٹ تھا اور اس کو میں نے کم کرنا تھا کیونکہ گرمی آنے سے پہلے پہلے رمضان شریف سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنا ویٹ کم کر لوں تو سب سے پہلے آپ نے نہار مو جو ہے ایک کپ نیم گرم پانی جو ہے وہ لینا ہے لازمی کچھ لوگ ڈرنکس بھی پیتے ہیں آپ پانی بھی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ لیا ہے اوٹس آپ کوئی بھی اوٹس دے سکتے ہیں میرے پاس کوئی کرکے اوٹس ہیں اس کو آپ دودھ کے اندر پکا بھی سکتے ہیں پانی میں بھی کچھ لوگ پکاتے ہیں لیکن میں دودھ لازمی لیتی ہوں آپ نے اپنی ڈائیٹ میں ایک بات یاد رکھی دودھ اور نرڈز اور خجوریں فروٹ لازمی لینے ہیں پانی لازمی لینا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کا انرجی لیول جو ہے ڈاؤن نہیں ہوگا اور آپ پورا دن آرام سے کام کر سکتے ہیں تو یہ میرا بریکپسٹ تھا جو کہ میں نے 30 گرام اوٹس تھا اور اس کے ساتھ نٹس اور فروٹ لے لیے تھے اور بوائل ایک لے لیے تھا اور جو آپ کا 10-11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو یہ بھی فروٹ لے سکتے ہیں اب آجاتا ہے دوپہر کا ٹائم تو میں نے لیلنی ہے چنے بوائل کرنی ہے یہ بھی ابھی زیادہ چنے ہے کیونکہ ڈے ون تھا تو ابھی آپ کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا تو یہ چنوں کی جو ہے وہ زیادہ ہوگی مقتار تو نیکس ٹائم سے میں نے جو لیے تھے وہ 3 سے 4 ٹیبل سپون سے زیادہ میں نے چنے نہیں لیے اور اس کے اندر میں نے اس کو جیسے چنہ چاٹ بناتے ہیں ویسے ٹومیٹو ایڈ کر دیا چاٹ مسالہ آپ نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنے آپ پیاز ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے پسند نہیں ہے تو اس لئے میں نے ایڈ نہیں کیا تو چاٹ مسالہ ڈال کے اور یہ میں نے کیا اور ساتھ میں میں نے کیا کیا کہ جو بھی آپ ریگولر سالن گھر میں بناتے ہیں آپ نے اس کو ٹیسٹ ضرور کرنا ہے تو میں اسی طریقے سے اس میں سے چکن جو ہے وہ لے لوں گی تھوڑا سا میں نے گریوی بھی لے لیے آپ چاہیں تو 2 سے 3 نوالے بھی روٹی کے لازمی لے سکتے ہیں یہ بات یاد رکھیں آپ نے روٹی لازمی لازمی ساتھ میں لینی ہے میں نے ہر اس میں 2 سے 3 نوالے میں نے لازمی روٹی لی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹی سی کوئی روٹی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے روٹی کی عادت ختم نہ ہو اور دینر میں یہ دیکھیں چاول بھی لی ہیں 6 ٹیبل سپون رائس ہیں دہی ساتھ ہونی چاہیے ابھی اس میں نہیں ہے دہی لے سکتے ہیں دال اور یہ سیلڈ یہ ہے ہمارا دینر آپ نے یاد رکھیں آپ نے بوکھیں نہیں رہنا اب اگر آپ ایک میل بھی چھوڑ دیں گے تو آپ کو نیکس ٹیم ڈبل کھانا پڑے گا آپ کو اتنی زیادہ بوکھ لگے گی آپ ہر ٹائم پروپر جو ہے آپ نے اپنا ناشتہ کھانا اور رات کا کھانا کھانا ہے تاکہ آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ سیٹ رہے آپ کو بوکھ نہ لگے کہ آپ نیکس ٹیم ہے وہ زیادہ کھا لیں تو یہ میں ایک اور ریسی پی شیئر کری اوٹس کی پہلے میں نے میٹھا شیئر کیا تھا یہ ہے جی اوٹس کا اوملیٹ جس میں آپ نے ویجیٹیبل بھی ڈال سکتے ہیں پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اور شملا مچ ڈال سکتے ہیں اور یہ دو انڈے آپ میکسیمم لے سکتے ہیں تو اس میں میں نے نمک میرچ اور یہ انڈا اور ٹاماٹر ڈال کے میں نے اس کو پھینٹ لیا ہے آپ ٹو ایکس لے سکتے ہیں ایزی لی اور یہ اچھا خاصا فل فیلنگ ہوتا ہے آپ کو بوکھ نہیں لگتی دیکھیں پین میں میں نے ہلکا سوائل لے لیا ون ٹی سپون اور اس میں میں اس کو اوملیٹ کو پھکا لوں گی اور اس کو آپ ایزی لی ایسے کھا لیں آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ایک بریڈ کا سلائس بھی لے سکتے ہیں لیکن میں میں نے جو ہے وہ ٹرائی کیا کہ میں اس طرح کا نال ہوتا کیونکہ مجھے زرہ جلدی اپنا ویٹ ٹراؤس کرنا تھا تو اس وجہ سے میں اس چیز کو زرہ آوائٹ کر رہی تھی تو اس کے بعد یہ ناشتے کے بعد اس کو آپ انجوائے کریں ساتھ میں آپ دہی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فروٹ کوئی بھی لے سکتے ہیں اب لنچ میں دیکھیں جی دال چاول بنی ہوئے ساتھ میں جو ہے اچار ہے تو اس طرح سے آپ اپنا لنچ انجوائے کریں یہ ہے ڈینر یہ چکن میں نے گھر میں بنایا تھا بلکل باربی کیو سٹرائل کا بغیر آئل کے اور ساتھ میں میں نے چک پی والا سیلڈ بنا لیا جس میں دو چمچ چک پی تھے اب جی آفٹر ون ویک ریزلٹ دیکھیں سکسٹی فور پائنٹ ٹو مطلب ٹھائی سے ٹین کیجی آپ کا لوس ہوا ہے ویٹ اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں گرینولا کی ریسیپی جو کہ آپ ایزلی اپنے ناشتے میں آسکتے ہیں جس میں یہ ہے شکر ہنی اوٹس اور ڈرائی فروٹس تو آپ نے پہلے ڈرائی نٹس کو جو ہے تھوڑا سا چاپ کر کے اس کو روست کر لینا ہے یاد رکھیں کہ یہ جلنے نہ پائے بس اس کو لائٹ سا ڈرائی روست کرنا ہے بلکل لائٹ میڈیم فلیم پر جب یہ اچھے سے ہو جائے اس کو نکال لیں اور اب آپ اس میں ٹو ٹیبل سپون یہ دیکھ لیں میرے پاس ٹوینٹی گرام میں نے اوٹس لیا ہے اور میں نے اس کو بھی تھوڑا سا ڈرائی روست کر لینا ہے اور اس کو بھی ڈرائی روست کر کے آپ اس کو بھی سائیڈ پر کر لیں اور اس کا جو اب تھرڈ سٹیپ ہے گرینولا کا یہ اچھا خاصا کوسلی ملتا ہے گرینولا پاکستان میں بھی آویلیبل نہیں ہے لیکن یہ باہر کے کنٹریز میں گرینولا جو ہے آپ کو ملتا ہے اب آپ نے چھوٹا سا ٹی سپون آئل لینا ہے اور اس کے اندر ڈال لینا ہے یہ ون ٹیبل سپون شکر اور ون ٹیبل سپون ہنی اس کو جلدی سے مکس کر کے اور اس کے اندر اب سارے انگریڈنٹس دال دیں گے یہ اوٹس چلے گئے ہیں جو کہ ہمارے ڈرائی روست اور ساتھ میں نٹس بھی چلے گئے یہ آپ کو ایک ٹائم کا میں بتا رہی ہوں کہ آپ ناشتے میں جو ہے بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ اسے زیادہ کونٹیٹی میں بنا کر ون ویک کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہنی ہے اور شکر ہے تو یہ خراب نہیں ہوگا تو آپ اس کے اندر اس ٹیم پر دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دودھ ایڈ کر لیا گرم دودھ تو اسی یہ ہے کہ یہ گرینولا جو ہے سوفٹ ہو جائے گا دہی کے ساتھ بھی یہ بہت مزے کا لگتا ہے آپ اس کے اندر فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں خجوریں ایڈ کریں فروٹس ایڈ کریں اور دہی کے ساتھ انجوائے کریں دودھ کے ساتھ انجوائے کریں یہ بہت ہی اچھا ہیلتی بریکفاسٹ ہے اوٹس جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فل فیلنگ کرتا ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی آپ نے یاد رکھا آپ نے اوٹس جو والا اوٹس لینا ہے آپ نے گندم والا دلیا نہیں لینا کیونکہ وہ جو ہے گندم جو ہے وہ ویٹ پڑھائے گا آپ کا اوٹس جو ہے ویٹ کم کرے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں خجور بھی ایڈ کر لیا اور یہ بہت ہی مزے کا جو ہے بریکفاسٹ ہو گیا اب جی آ جاتے ہیں چیٹ ڈیز کی طرف یہ جی ہوتلنگ ہو رہی ہے اور اس میں میں نے بفے انجوائے کیا ہے اور آپ ایزیلی انجوائے کر سکتے ہیں ویک میں آپ نے ون ڈے جو ہے فل کھانا ہے تاکہ اگر آپ کا ویٹ ایک جگہ سٹک ہو گیا ہے تو آپ اس کو جو ہے دوبارہ سے کم کرسکے آپ نے ایک دن رکھ لینا ہے ویک میں اس میں آپ نے فل سارا دن آرام سکون سے کھانا ہے اپنے پسند کی چیزیں ہوتلنگ کریں گھر میں پکائیں آپ ایزیلی انجوائے کریں اور اس پر نیکس دے سے دوبارہ آپ اپنی روٹین پر آ جائیں تو پھر آپ کا ویٹ دوبارہ سے لوزونا شروع جائے گا ابھی لنچ میں میں نے 2 ٹیبل سپون یوگرٹ کے ساتھ یہ سیلیڈ بنا لیا ہے اور اس میں آمنڈز اور خجور بھی ہیں اور ایپل ہے اور کیوکمبر ہے اور اتنا یمی ہوتا ہے یہ سیلیڈ کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ دہی کے ساتھ اس کو کھائیں بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا بنانا بھی ہے اب جی آ گیا ہے جی نیکسٹ مکھنی ہانڈی یہ برثری کا ہے بلاغ برثری ہوئی تھی تو آپ اس کو تو انجوائے کریں کہ لازمی بات ہے تو آپ اس طرح سے اپنا انجوائے کریں نیکسٹے سے آپ پھر سے وہی روٹین رکھیں یہ ہے جی لوبیا دال بنائی تھی اور برگرز نہ کھائیں یہ تو ہو نہیں سکتا تو آپ پھر سے بھی اپنا انجوائے کر سکتے ون سلائس آپ کھا لیں آپ زیادہ نہ کھائیں یا اگر آپ کا چیٹ ڈے ہے تو آپ اس کو ٹو سلائس بھی لے سکتے ہیں یہ ہے اوٹس آملیٹ اگین اور اس پر میں تھوڑی سی کیجب ڈال لی ہے نیکسٹ برکفاسٹ ہے تو میں آپ کو ڈیفرنٹ آئیڈی آز دے رہی ہوں کہ آپ اپنے ناشتے میں لنچ میں برکفاسٹ میں اور ڈینر میں کیا کیا کھا سکتے ہیں اچھا جی ٹوینٹی ڈیز کے بعد ویٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جی سکسٹی تھری کے جی اب آ جاتی ہے نیکسٹ ہوتلنگ تو یہ میں نے ڈیفرنٹ موقع پہ جو ہیں کلپس لیے میں کے بیچ بیچ میں ظاہری سی بات ہے ہوتلنگ بھی آج کل ہوتی ہے گھر میں بھی کھانے بن رہے ہوتی ہیں اچھے اچھے سے کوئی بارٹی آ جاتی ہے کوئی برتری آ جاتی ہے تو آپ اس دن آپ اپنا انجوائے کر کے کھا سکتے ہیں لیکن یہ بات آپ نے نہیں کرنی کہ آپ ہر روز ہی ہوتلنگ کر رہے ہو اور ہر ایک دو دن چھوڑ کے ہوتلنگ کر رہے ہو تو آپ کا ویٹ لاؤس نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو کوشش کرنے کہ ویک میں ون ڈے جو ہے آپ ایک رکھ لیں اپنا اور اس میں آپ اپنا کھل کر کھائیں یہ مٹن کڑھائی جو ہے یہ کھائی تھی ہم نے اور انجوائے کر سکتے آپ اور یہ میکرونی بھی ایک دفعہ بنائی تھی اس کو بھی ہم نے انجوائے کیا ہے اور فل مزے لے کر آپ انجوائے کر کے ہر چیز کھا سکتے ہیں اور اپنا ویٹ بھی لاؤس کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا اینڈ ڈیزلٹ دکھاؤں گی آفٹر فورٹی ڈیز یہ دیکھیں سکسٹی ون پوائنٹ ٹو ہو گیا ون منت کے بعد اور اسی طرح میں اپنے ویٹ پر جو مجھے چاہیے تھا پہنچ گئی ہوں آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جی اپنا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ٹیک کیئر جی اللہ حافظ اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چینل